اسلام علیکم آج میں بغیر چیز بغیر اون کے پیزا بناوں گی اور کوئی اس میں مہنگی مہنگی چیزیں بھی نہیں ڈالوں گی یعنی بلکل بہت ہی کم بجٹ میں بناوں گی اور یہ پیزا بیکری سے کئی گناہ اچھا بنے گا گھر میں بچے ہو یا بڑے کسی سے بھی پوچھا جائے کیا پسند ہے تو سب کے مو سے ایک ہی آواز آتی ہے پیزا تو چلیے اس آسان اور کم وقت میں پیزا کو بناتے ہیں ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اس آسان اور کم بجٹ میں پیزا بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے لیں گے دو کپ میدہ یہ ہم دو پیزا بنایں گے اس کے لیے یہ ہم دو کپ میدہ لے رہے ہیں اگر ایک عدد آپ کو پیزا بنانا ہے تو اس کے لیے آپ ایک کپ میدہ یوز کیجئے گا اب ہم اس میں ایک تیسپون چینی ایڈ کریں گے آدھا چمچ نمک اور ایک چمچ ہم ڈرائی ایس یعنی کمیر ایڈ کریں گے یہ مارکیٹ سے آسانی کیسا مل جاتا ہے اب ہم یہ ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے ملا لیں گے اب ہم پانی ڈال کر بہت اچھی طریقے سے گون لیں گے ڈو کو ہم نہ زیادہ نرم رکھیں گے اور نہ زیادہ ہم سافت رکھیں گے ہم اس میں پانی ڈال کر آٹے کو گون رہے ہیں اگر آپ دودھ میں بھی یہ آٹا گوننے تو بہت ہی بیسٹ جیلٹ آئے گا اس طریقے سے ہم تھوڑا تھوڑا پانی شامر کر کے آٹے کو ایک دم نیٹ کر لیں گے جتنی زبردست ہم یہ ڈو کو اچھے طریقے سے گون لیں گے اتنا ہی زبردست پیزا ہمارا تیار ہوگا ایک دم نرم پیزا ہمارا تیار ہوگا اس طریقے سے ہم آٹے کو گون کر ایک دم نیٹ کر لیں گے ڈو کو گونتے ہوئی یہ ہمارے تقریباً ساتھ سے آٹھ میٹ گزر چکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ہم نے آٹے کو گون کر ریڈی کا لیا ہے اب ہم آدھا ٹی سپون گھی ڈال دیں گے اور اب ہم کور کر کے تقریباً آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا کے لیے رکھ دیں گے جب تک ڈو ہماری رائز نہیں ہو جاتی اب گرمیوں کا موسم ہے ڈو ہماری جلتی ہی رائز ہو جائیں گی ڈو کو رکھی ہوئی ہے تقریباً ہمارا آدھا گھنٹا گزر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہاتھ تک ڈو ہماری پھول چکی ہے تو ہم نے یہ دو پیزا کا بیٹر تیار کیا ہے تو اب ہم دو عصو میں ڈوائیڈ کریں گے نائب کی مدد سے ہم یہ دو عصو میں ڈوائیڈ کر لیں گے اب ہم گول شیپ میں یہ پیڑا بنا کر تیار کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم یہ گول کر لیں گے بلکل ہلکا سا میدے کا ڈسٹ کریں گے بہت زیادہ ہم میدہ نہیں ڈالیں گے اب ہم بیلن کی مدد سے بیل لیں گے بہت ہی پتلہ ہم نہیں بیلیں گے بلکہ ہم موٹا سا ہی بیلیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم پیزا پین کے اندر ہم اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کریں گے اور فنگر کی مدد سے ہم اس طرح سائیڈوں سے ہلکا ہلکا پریس کریں گے بہت ہی اچھے طریقے سے ہم سائیڈوں سے پریس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح اب ہم لیں گے فوق فوق کی مدد سے ہم حال کیل کے اس طرح فوق کر لیں گے یہ فوق ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمارا پیزا اچھا طریقے سے پھول کر آئے اور اچھا سا پیزا ہمارا ریڈی ہو بلکل مارکیٹ سے اچھا اس طرح ہم یہ سارا فوق کر لیں گے سائیڈیس و بھی ہم اس طرح فوق کر لیں گے اب ہم تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لئے اوپر سے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھا طریقے سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں 10 منٹ رکھنے کے بعد اچھا خاصا یہ پھول چکا ہے اب ہم لیں گے کیچپ آپ اس کی جگہ پیزا سوس بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ ہم گھر میں پیزا تیار کر رہے ہیں وہ بھی گھر کی آسان چیزوں کے ساتھ تو اس لئے ہم یہ کیچپ لگائیں گے اگر آپ کے پاس پیزا سوس ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں کیچپ کے اندر ہم نے چٹکی بار نمک چٹکی بار چلی فلیکس یہ ڈال کر ہم نے اچھا طریقے سے مکس کر لیا تھا اچھا طریقے سے یہ ہم ہر طرف سے لگا لیں گے ہم یہ گھر کے سامان سے تیار کر رہے ہیں یہ بہت ہی ایزی اور جھٹ پڑی یہ پیزا ہمارا ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں ہم نے کیچپ کو بہت اچھا طریقے سے لگا لیا ہے اب ہم نے یہ لیا تھا چکن جو ہم نے اچھا طریقے سے تککے بنا لیا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی بھی چاہیے تو کومرس ایکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا یہ اچھا طریقے سے ہم چکن لگا دیں گے اگر آپ کے پاس چکن نہیں ہے تو آپ چکن کو بھی سکیپ کر سکتے ہیں جی ہم نے تککے پہلے سے تیار کر لیا تھے اب ہم اس کے اوپر ویجی ٹیبل ڈال دیں گے پہلے ہم ڈالیں گے پیاس پیاس کو ہم نے اس طرح سلائس میں کٹ کر لیا ہے اگر آپ کے بچے پیاس کم کھانا چاہے تو آپ اس میں کم پیاس ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے شملا میرچ شملا میرچ کو بھی ہم نے اس طرح سلائس میں کٹ کر لیا ہے اب ہم ڈالیں گے ٹوماٹر ٹوماٹر کو بھی ہم نے اس طرح سلائس میں کٹ کر لیا ہے ویجی ٹیبل آپ اپنی من پسند کے ڈال سکتے ہیں جو آپ ویجی ٹیبل کھانا پسند کرتے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں چھٹکی بار چلی فلیکس یعنی کٹی لال میرچ ایڈ کریں گے اور بلکل ہلکا سا ہم نمک بھی ڈال دیں گے اب ہم لیں گے تین عدد انڈے چھٹکی بار ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور چھٹکی بار ہم اس میں چلی فلیکس یعنی کٹی لال میرچ ایڈ کریں گے انڈوں کو ہم اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے انڈے ہم اس لئے ڈال رہے ہیں کہ تاکہ ہمارا چیز کا کام کلیر ہو جائے ہم اس کو بغیر چیز کے بنا رہے ہیں تو ہم اس میں چیز کی جگہ انڈے ڈالیں گے اس طریقے سے آپ تھوڑا تھوڑا پھیلا کر ایک ساتھ آپ نہ ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا پھیلا کر اس طریقے سے ڈال دیجئے گا ہر طرح سے ہم انڈا ڈال دیں گے ایک ساتھ آپ نہ ڈالیے گا یہ دیکھیں ہم نے سارا انڈا شامل کر دیا ہے اوپر سے ہم کچھ ویجی ٹیبل مزید ڈال دیں گے اور بالکل چٹکی بار ہم چیلی فلیکس اور ڈالیں گے اب ہم یہ بغیر اون کے بنا رہے ہیں ہم نے کڑائی کو پہلے سے فی ہیٹ کر لیا ہے اوپر ہم نے اس طرح جالی سٹینٹ رکھتی ہے اب ہم بیک کریں گے بیک کرنے کے لئے ہم تقریبا 15 منٹ لو ٹو میڈیم آج پر رکھ دیں گے اور اوپر سے ہم کور کر دیں گے بہت تیز آنچ آپ نہیں رکھے گا یہ دیکھیں پیزا کو رکھی ہوئی ہے تقریبا ہمارے 15 سے 20 منٹ گزر چکی ہے پیزا ہمارا اچھے طریقے سے رائز ہو گیا ہے آپ اوپر سے اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پیزا آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نکال لیں گے اس طریقے سے ہم کناروں کو رموو کریں گے اب ہم پین سے پیزے کو نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست ہمارا پیزا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا ایک دم پھولا ہوا پیزا ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم پرفیکٹ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے بغیر اون کے بغیر چیز کے یہ پیزا بنایا ہے اس طرح ہم پیسز میں کٹ کر لیں گے آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں امیزنگ اور ٹیسٹی یہ دیکھیں جی آج ہم نے اس منگائی کے دور میں سب سے آسان اور سستا پیزا بنایا ہے بہتی پرفیکٹ طریقہ طرح اچھی اور یونیک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں ٹینکس پر وچنگ اللہ حافظ